تو گائج آج کیسے لیکچر میں بات کرنے والے ہیں کولائیڈل بیلین یا کولائیڈ کیا ہوتا ہے اس کے بسائے میں آج ہم پھول زنکاری لیں گے تو یہ دوستو یہ جو ویڈیو ہے کلاس نائنٹھ کے لیے ہے تو سلیے ویڈیو کو بینہ سمیہ گوائے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جانیں گے کولائیڈ بیلین کیا ہوتا ہے جی ہاں دوستو اس سے پہلے آپ کو بیلین بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں دوستو بیلین کہنے کا مطلب دو چیزوں کا ملاؤں کیا کراتا ہے بیلین اکی اگزامپل کے لیے مان لیتے ہیں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں پانی اور پانی میں اگر چینی کو ملا دیئے تو وہ ہوگی آپ کو بیلین اور اسی پرکار کولائیڈل بیلین دیکھی کیا ہوتا ہے کولائیڈل بیلین جو ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں کولائیڈل جو بیلین ہے ایک بس مانگی مسرن ہے کولائیڈل بیلین جو ہے یہ کیا ہے بسمانگی مشرن ہے بسمانگی مشرن کہنے کا مطلب ہوتا ہے دوست مطلب نہیں ملتے ہیں پورا نہیں ملتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں آپ کو بسمانگی مشرن دوستو جسے سے کنوں کا اکار اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں ہم سرالتہ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے بسمانگی مشرن میں ایسا کن ہوتا ہے جس کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے لیکن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب ہے دوستو کوئی مان لیتے ہیں آپ کے پاس بیلین ہے اس میں مان لیتے ہیں جیسے اگزامپل کے لیے مان لیتے ہیں ایک بوتل میں ہم نے پانی لی ایک بیکر میں ہم نے پانی لی اور اس میں دودھ کے کچھ بوندے ڈالیے دودھ کے کچھ بوندے ڈالیے تو کیا آپ کو وہ کیا ہے وہ سمان روپ سے آپ کو مل جاگا لیکن ہاں اسے ہم دیکھے تو وہ آسانی سے آپ کو دیکھے گا نہیں اس کو دیکھے تو وہ آسانی سے آپ کو دیکھے گا نہیں لیکن وہی تارچ کے سہارا سے دیکھے یعنی پرکاس کے جب اس کو پڑھا لیں گے تو وہ آپ کو اچھے سے دیکھ جائے گا کہ اس میں کن چھوٹے بڑے ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آگے دیکھئے اس کے ہم کولائیڈ کے ہم گندھرم دیکھئے بات کرتے ہیں تو دوستو کولائیڈل بلینک بسمانگیو میسن ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے اور کولائیڈل کے کن کا آکار اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ پریتھک روپ سے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے یعنی کہ یہ اتنے اکار میں چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ الگ کرتے ہوئے روپ سے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے ایکزامپل کے لئے دودھ اور جو ملائے تھے بیکر میں اس کو اگر الگ کرے تو آپ کو دیکھے گا نہیں ٹھیک ہے اور یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اسے پرکاس کے کرنوں کو پھیلاتے تھا اس کے مارک کو دریس سے بناتے ہیں سمجھیں اب دیکھیں چوتھا گندھرم کیا ہے جب ان کو سانت چھوڑ دیے جاتا ہے تب یہ کن تل کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں ارثات یہ آستھائی ہیں جی ہاں دوستو اگر اس کو سانت چھوڑ دینا تو آنکھ کے نیچے زمین جو تل ہے نا وہاں پہ آپ کو بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اور پانچوہ گندھرم ہے کولائیڈل کو چھاننیس بیدھی سے میشرم سے پریتھک نہیں کیا جا سکتا یعنی دودھ ہے اور اس میں جل بھی ہے تو اس کو مچھان کے الگ نہیں کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی یہ تھا آپ کو چھوٹی موٹی زنکاری اسی طرح کے بیڈیو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کر دو اگر بیڈیو کا پاتھ نہیں سمجھ بایا ہو تو دوبارہ دیکھیں اور نہیں آیا گا پھر تو مجھے کومنٹ کر کے بتایا تو چلیے بیڈیو سماپت ہوئے مجھے کومنٹ کر کے بیڈیو پانے کے لیے